موسیقی نمسکار آپ کی کائر کرم آمنی سامنے میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں سدھان شورنجن بھارت اور پاکستان کی بیس تناؤ اکثر بنا ہی رہتا ہے اور اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار سیمہ پر ویباد جو ہے سیز فائر یعنی یدھ ویرام کو لنگھن اور حال میں تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پاکستان کی اور سے پتر بھی لکھا گیا سنیوکتر راشتر کے مہا سجیب کو اور وہ پتر لکھا گیا سرطاج عزیز کے دوارہ جو کہ وہاں کے پردھانونتری نواز شریف کے سلاحکار ہیں راشتری سرکشہ اور ویدیش نیتی کے معاملوں میں کی جو کشمیر کے مدے پہ سنیوکتر راشتر کا ہستقشیب بہت ضروری ہے کیونکہ بہت پرانا مدہ ہے اور اس کے ہستقشیب سے اس مدے کا حل نکالا جانا چاہیے اور ادھر جو سیمہ پر ویباد اور تناؤ ہے اس کے بارے میں آپ سب کو پتا ہی ہے لیکن بھارت کی اور سے قرارہ جواب دیے جانے کے بعد کچھ دنوں کے لئے تو معاملہ شانت ہوا لیکن اس کے پھر بعد وہی حرکت شروع ہو گئی آج پھر کشمیر میں ایک بم دھماکہ بھی ہوا ہے جس میں تین لوگ بری طرح زخمی ہوئے ہیں اور پھر مشرف کا بیان بھی آیا ہے کہ کشمیر کے لئے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ید کر سکتے ہیں یعنی کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے ایک ایسا مدہ ہے جس کو بار بار پاکستان اٹھاتا ہے لیکن سنیوکتر راشتر سے جو قرارہ جواب ملا ہے اس کے بعد سے کافی اس کے حوصلے پست ہوئے ہیں اور یہاں بھارت کی سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ مانتی ہے کہ نریندر موڈی سرکار کی بہت بڑی جیت ہے جو سنیوکتر راشتر نے تماشا لگایا ہے پاکستان کو تو آج ہم اسی پر بحث کریں گے کہ کس حد تک بھارت کی ودیش نیتی سفل رہی ہے اس بحث میں شامل ہیں راشد الوی جو کانگریس کے نیتا ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر راکیش سنہا ہے جو دلی وشوی دیالے میں راج نیتی شاستر کے پرادھیاپک ہیں شیشادری چاری جو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا ہیں اور وشیش ٹپنے کے لیے ہم نے بولایا ہے راجیو ڈوگرا جو کی راج نیک رہ چکے ہیں اور پاکستان میں بھی پدستہ پیت رہ چکے ہیں آپ سم کا سواغت اس گائر کرم میں راشد صاحب آپ بتائیے کہ جو یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارت سرکار نے جو کہا ہے کہ بہت بڑی جیت ہے نریندر موڈی سرکار کی اس کی ودیش نیتی کہ آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھئے یونائٹڈ نیشنز ہمیشہ یہی کہتا رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان آپس میں اپنے معاملات نمٹائیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے لیکن میرے نزدیک موجودہ بی جی پی سرکار کی فورن پولیسی بالکل فیل ہے اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں اگر دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہم سرکار کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم سرکار کے ساتھ ہیں جو قدم آپ اٹھائیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے گے یا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے آپ نے صفائی دے دی لیکن آپ کہتے ہیں کہ اسفل ہے اسفل اس لیے ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے آج آنکھیں جھکائے بیٹھے ہیں آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی ایک بار آپ نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ کیوں نہیں کہا آپ نے آپ نے کہا کہ ابھی کشمیر کے حالات خراب ہیں پہلے ان حالات پہ وہاں کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر ایشو ایک ڈسپیوٹیڈ ایشو ہے جس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے میں نے اس وقت بھی کہا تھا فوراں میں نے بائٹ دی دی پردھان منتری کو چاہیے تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھولتے کہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے جب وہاں جو حالات ہوئے بار کے سامے اور انہوں نے تو مانبتہ کیا دھار پر انہوں نے کہا کہ ہر کی مدد نہیں کشمیر کو لے کر کی کچھ بیواد ہے یہ تو دونوں سرکار مانتی یہ ایسا نہیں کہا جا رہے کہ کشمیر بیہار یا اتر پردیش کی طرح ہے ہمارا ٹوٹ انگ ہے لیکن اگر کوئی بیواد ہے تو ہم اس کو نہیں سدان شو جی نہیں ہمارا اسٹینڈ ہمیشہ رہا کہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ کشمیر پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یا ٹوٹ حصہ ہے کہ نہیں ہے اور چونکہ آپ نے فورن پالیسی کی بات کی آج چین کیا کہہ رہا ہے کرونا چل پردیش میں آپ یہ سڑکیں نہیں بنا سکتے ہیں ابھی تو آپ نے احمد آباد کے اندر ریڈ کارپٹ بچھایا تھا کونسا ویلکم ہے جو سواگت ہے آپ نے نہیں کیا تھا تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ فورن پالیسی کامیاب پالیسی ہے جو سنیت راست نے کہا وہ پہلے بار نہیں کہا یہ لگاتار ایسا ہی اس کا پکش رہا اس لیے کوئی آپ کی پارٹی آپ کی سرکار کی بہت سفل نیتی کے کارانیسا ہوا ایسا نہیں ہے وہ نہیں بانتے ہیں دیکھیں ہم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کوئی ایک وقتی یا ایک سرکار کی نیتی ہے یہ ہمارے کشمیر پالیسی کہیے یا یو این کے سنبند میں بات کہیے یہ سبھی باتیں ہم شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کا مسئلہ ہے یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اس کو بائی لیٹرل ہی یعنی یہ دونوں دیش آپس میں باتجت کر کے ہی اس کا ایک راستہ نکال سکتے ہیں سل جا سکتے ہیں پہلی بات سب سے پہلے یہ جو اس کو افیشل جو مان ماننے کی بات ہوئی وہ سنبھلہ قرار میں ہوا سنبھلہ قرار میں سب سے پہلی بار ہم نے پاکستان نے ہستاکشر کیا اس بشے کو یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اس کے پہلے پاکستان یہ کہتا رہا کہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے پھر وہ جب ہو گیا تو یو این کا سارا جو ماملہ ہے وہ وہیں سماپت ہو گیا اس کے بعد یو این نے بھی یہی کہا ہے کہ سنبھلہ قرار میں آپ لوگوں نے اس کو تائی کیا ہے کہ بائی لیٹرلیز آپ تائی کریں گے اس لئے آپ وہی کہیے یہی یو این نے پہلے بھی کہا اس بار بھی تین بار پاکستان یو این کے پاس جانے کے باوجود بھی یہ کہا حالانکہ یو این میں اس بات کو لے جانا چاہیے کہ نہیں اس پر بحث انیس سو سنتیز اڈتالیس میں بھی ہوا ہے سب سے پہلی بار پہل خود ویروت کر رہا تھا کہ یہ united nation is united nation ہے انہوں نے کہا ہے یہ record پہ ہے کیول پہل نہیں آچارے جے بھی کرپلانی کے کتاب پڑھی ہے اس میں آچارے جی نے مہاتمہ گاندھی کو کوٹ کیا ہے اور مہاتمہ گاندھی نے کہا ہے کہ if you take such matters to outsiders you will only get monkey justice monkey justice کا انہوں نے یہ مہاتمہ گاندھی کے شبد ہے یہ بھی کہا تھا کہ you will make کشمیر the football of international politics یہ بات ہونے کے باوجود بھی ہم ہم کوئی آج پنڈی جولا نہرو کو criticize کرنے کے لیے ہاں بیٹھے نہیں ہیں ان کے پرتی ہم سب شردہ رکھتے ہیں پرانتو اس policy کے تحت انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس گلتی کو ان کے پارٹی نے بھی اور دیش میں بھی بعد میں چل کر مان لیا ایسے پریشتی میں ایسے پریشتی میں ہم صدا یہ کہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں ایک وقتقت نیتی سے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بھارت جیسے دیش میں سرکاریں بدلنے کے قرارن ہماری foreign policy میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا ہے اسی لیے اگر ہم یہ کہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی پرانت اس سرکار کی foreign policy کوئی غلط ہے تو راشد الوی صاحب کو یہ ماننا پڑے گا کہ کانگریس کی بھی policy وہی رہی ہے اسی لیے ہم کو اس میں بہت بڑا پریورتن ابھی تک نہیں کیا ہے راشد صاحب راشد صاحب یہ تو آپ کو اسکور دے رہے ہیں جو ریسپانس میں کے نظم ہے اس میں پریورتن ہوگا ریسپانس میں پریورتن ہے ششادری جی ایک خد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں موجودہ سرکار صرف ہماری foreign policy پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہی بلکہ ہر وہ اسکیم جو ہم لے کر آئے تھے اسی اسکیم کو ایڈاپٹ کر رہی ہے شکایت پھر کیا ہے تب تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے نہیں ہمیں شکایت یہ ہے کہ اس اسکیم کو ٹھیک طریقے سے آپ آگے نہیں لے کے جانے یہ ہماری شکایت وہ میں مان سکتا ہوں وہ آپ کہیے کہ بیا آپ جو کر رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ جو ڈیل کرنے کی بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے یہ آپ کہیے ہم نے الٹا یہ کہا جب انہوں نے کہا کہ خوریت والوں کے ساتھ تو ہم ہر سمیں باتشت کرتے تھے جب منمون سنگھ جی نے کبھی اس کو روکا نہیں ٹوکا نہیں آپ کیوں کر رہے ہیں ہم نے کہا منمون سنگھ جی نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کے سمیں میں صحیح کیا لیکن ہم یہ نہیں مانتے ہیں یہ ہم نے کہا اور جب ہم نے پاکستان سے باتشت نہیں کیا اس بات پر تب آپ کے پارڈی نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا یہ کہا آپ میں اور ہم میں صرف اتنا فرق لا کہ خوریت کے لوگ جب ایسا کچھ کرتے تھے ہم انہیں جیل کے اندر ڈال دیتے تھے آپ نے انہیں دلی آنے دیا آپ نے ملنے دیا آپ نے پریس کانفرنس کرنے دیا خوریت کے لیڈرز کو کن کو کب جیل میں ڈال دیا بہت بار جیل میں ڈال آئے ان لوگوں کو کشمیر کے اندر آپ کا اگر سجاو ہے کہ ان کو جیل میں ڈالیں اس پر بھی سوچا جائے آپ بیچار کیجئے مجھے جو لگتا ہے کہ دونوں سرکاروں کی ویدیش نیتی میں گناتما کنٹر ہیں میں کانگریس کی نیتی کا نیرانترتہ یا نہیں مانتا ہوں اس کا دو قارن ہیں کہ پیسے دس سالوں میں جو کانگریس کے ایپیے کی سرکار رہی ہے اس میں جو دو باتیں ہوئی ہیں کہ چین اور پاکستان پاکستان سینٹرک ہماری نیتی رہی ہے پاکستان بورڈر پر گھٹنائیں کرتا تھا ہم بارتہ کے لیے جاتے رہے یہاں تک ہی پانچ سینکوں کا جب سرکار دیا گیا تب بھارت کے پردھان منتری نے کہا کہ ہم شانتی بارتہ کے لیے تیار ہیں تو بھارت نریندر موڈی کی سرکار بننے کے بعد جو پردھان منتری نے پہلا قدم اٹھایا کہ جو بھارت سے لائک مائنڈڈ کنٹری ہیں نیپال اور بھوٹان جو دو مہتپن کنٹری ہیں جن دونوں دیشوں میں چین کا پروت بڑھتا جا رہا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ چین کس پرکار سے اپنے کو ایکسپینڈ کر رہا تھے ان جیل چھتروں میں عام جنتہ کے من میں بھی اور سرکار کے پاس وہاں کی سرکاروں میں بھی بھارت کے پردھان منتری نے ان دون دو دیشوں کو بھارت کے جو پروسی دیشیں چھوٹے دیشیں ان کو کانفیڈنس میں لیا پھر ویدیش نیتی کا بدلاؤ کا آپ دیکھئے کہ جاپان کے ساتھ دوستی سے پھر جاپان ایک دیش کے ساتھ دوستی نہیں ہے ہندو بودھسٹ کوریڈور جو کریٹ ہو رہا ہے جو سانسکتک راست ایک کوریڈور جو کریٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک سنکیت آتمک ہے اس نے کہ چار مہنے میں سرکار اس نسکرس پر پہنچ جائے گی لیکن یہ سنکیت پردھان منتری نے دے دیا ہے دوسری جو بات ہے کہ یوپی اے سرکار کے دوران بار بار ایک بات ہوتی تھی کہ چین اور ناچل پر کلیم کرتا تھا اور اس کا منصہ اتنا بڑھ گیا تھا اس ٹپل ویرسہ کی بات کب گائی اور ناچل پردیس کے آئیے سوف سر کو چین جانے سے کیوں روکا گیا پھر تو کل چتابنی دے دینا چین کا حق ہے چتابنی دینا چین کا حق ہے کرنا لیکن بھارت کے پلان منتری نے بھی جاپان میں کہا دیا ہے کہ یہ مدھ جگین سوچ ہے کہ آپ سمدر اور سمدر کے راستے یا بھوگل کے راستے پر یدھ کر کے اپنا ایکسپینڈ کریں گے اگر اپنے جناو پرچار کے درمیان یہ کہتے تھے کہ چین کو اپنی وستار وادی نیتی بدلنی پڑے گی تو اس کے لئے تو جواب اتنا ہی کرارا ہونا چاہیے دیکھیں میں ایک بار بتا دوں پہلی بار جو آج راسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین کیا کر رہا ہے پہلی بار بورڈر پر انوارمنٹ منسٹری نے چھے ہزار کلومیٹر روڈ جو کہ روڈ بننا مشکل تھا انوارمنٹ منسٹری کے قارن اس کو انمتی دی وہ بڑا ایک بورڈر بن رہا ہے ایک ٹپنی میں کر دوں کہ اس روڈ بننے کے قارن آپ دیکھیں جب وہ روڈ بن رہا ہے اس کے قارن چین کو اپکسٹ ہو رہا ہے اب تک آپ کے پاس روڈ ہی نہیں تھا وہ روڈ جب بننا شروع ہو گیا چین چتاوزی دے رہا ہے کہ آپ روڈ مد بناو یعنی چین نے انفرسٹرکچر تیار کیا تھا آپ انفرسٹرکچر تیار نہیں کر سکتے ہیں دوسری پاکستان کی جہاں تک بات ہے کہ پاکستان کے پرتی یونائٹی نیشن میں جو پاکستان گیا یونائٹی نیشن نے ریجیکٹ کیا اور پردھان منتری نے وہاں نہیں بولا یہ کہہ رہے ہیں جب پاکستان کے مخیہ نے یہ سوال اٹھایا اور بھارت کے پردھان منتری جدی جواب دیتے تو یہ وائلیٹرل ایشو نہیں ہو جاتا ہے یہ پھر انتراشتر فورم پاہتا ہے اس کو بیدیش منترالے کے پروکتہ نے جواب دیا بیدیش سچیو کے اسطح پر پاکستان کی پردھان منتری آسپتی کو جواب دیا گیا ہے کہ تم جو بولتے ہو اس کا جواب ہم دے رہے ہیں کاسمین ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے اب کوئی کہے گا کہ بیہار پر ہمارا دھکار ہے اسم پر دھکار ہے تو بھارت کا پردھان منتری کیوں جواب دے گا بیدیش منترالے جواب دے گا جب جواب دینا ہوگا تو بھارت اپنے طریقے سے جواب دے گا اس سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارت کی پردھان منتری کو نیتی کو کس روپ میں آپ دیکھتے ہیں جیسے پاکستان کی طرف سے سرطاج عزیز پتر لکھتے ہیں اور جیسا کنہوں نے کا بات سائی ہے کہ جو شملا گھوشنا ہے دو جولائی 1972 کا جس میں ساپ کردھ کہہ دیا گیا کہ سترہ دسمبر 1971 کو جو یدھ ویرام کی گھوشنا کی گئی اس سمجھ جو نینترن ریکھا تھی اس کو مان کر کے آگے دیپکشیہ وارتہ سے ہم بھارت کشمیر پسلے پر کوئی ہی بات چیت کریں گے لاہور گھوشنا میں پھر سے وہ بات دہرائی گئی تو یہ تو وہاں کے بھی راج نییک وہاں کے بھی جو منتری ہیں سلاکار ہیں ان کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کیا ان کو یہ امید نہیں تھی کہ اگر اس طرح کا پتر لکھتے ہیں تو ایسا تماشا ان کو لگ سکتا ہے اس میں کافی صدانتک باتیں آپ نے پوچھی تو پہلے تو بات یہ ہے کہ کشمیر جو معاملہ ہے یہ ڈسپیوٹ نہیں ہے بہت ضروری بات ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ڈسپیوٹ نہیں ہے ایشو جیسے چاری جی کہہ رہے تھے ایشو جرور ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں کئی چیزیں water بھی discuss کرتے ہیں اور بھی چیزیں جو کسی کو دونوں سائیڈوں میں چاہیے discuss کرتے ہیں کشمیر بھی ہو سکتا ہے discuss پر ڈسپیوٹ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سالوں سے پانچ سالوں سے انڈیا پاکستان issue جس طرح لکھا جاتا تھا پہلے انڈیشنز میں وہ تو ایجنڈا ایٹم بھی نہیں رہا سو وہ بھی ہٹا دیا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو ستاج اجید صاحب نے چٹھی جو لکھی اس میں دو انٹرسٹنگ پہلوں ہیں پہلا تو یہ کہ اس میں انہوں نے بتایا گیا کہ ہماری سیویلین ڈیتھ ہوئی سیویلین انجری ہوئی فوجی وہ تو بھارت پہ یار اپ لگا رہے ہیں فوجی کچھ انجر ہوئے فوجی کی ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی پاکستان اس چٹھی میں اگر آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ان کے یہاں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہمارے یہاں ڈیتھ ہوئی ہے تو یا تو ہماری فائرنگ انیفیکٹیو ہے یا اوفینسیو ان کی طرف سے ہمیشہ ہوتا رہا ہے سو پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ دیکھیں ان کی چٹھی میں ہی یہ رہز سے کل گیا ہے کہ سیز فائر وائلیشن ساری ان کی طرف سے ہوئی ہیں تب ہی تو ان کی ڈیتھ بلکل نہیں ہوئی نا فوجیوں کی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دیکھیں پاکستان میں یو این میں چٹھی لکھ دی اس کے بعد اپنے جو بھی راج نائک ہیں ان سب کو بتا دیا تیسرا آج کے زمانے میں جو آپ چٹھی لکھتے ہیں وہ گفت نہیں رہتی ہے اس کو جاری ہی کیا انہوں نے اس پتر اسی ٹائم میڈیا اور پوری دنیا کو چلے جاتا اگر ہم اس کا کسی روپ سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے منسٹر لکھیں یا پرائم منسٹر لکھیں یا کوئی اور لکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بلکل جواب نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان ٹھیک ہے لوگوں کے دماغ میں چاہے میڈیا ہو راج نائک ہو یا ہم کو جواب دینا چاہیے ہم کو کسی لیول پہ اپنی جو سائیڈ ہے وہ جرور پرکٹ کرنے چاہیے چاہے میڈیا کو وہاں فورن میڈیا کو ٹور پر لے جائیں دیکھو یہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے یا ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹس سب کو سرکولیٹ کریں یہ بہت ضروری ہے دوکرا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ بھی بریک لینا پڑے گا آپ کہتے ہیں کہ کشمیر پر کوئی ویواد نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات اچھی ہے کہ کوئی ویواد نہیں ہے انٹیگریشن ہو چکا ہے پھر کیوں بات کیوں کی جائے جب اٹوٹ انگ بھی ہے ویواد بھی نہیں ہے تو پھر کشمیر پر کوئی وارتہ ہی کیوں ہو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وارتہ ہی کیوں ہو اور کس چیز کے لیے وارتہ ہو یہ ہماری ایک طرح سے کمزوری ہے اور جو یہ بار بار تیس سال کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان کے عبدالباسد جو یہاں پہ آئی کمیشنر ہیں جو کافی حد تک بڑکانے کی لیے ذمہ دار ہیں جب حریت کو انہوں نے پنپایا تھا حریت کو آگے کیا تھا پاکستان نے اور ٹیروریزم ہائٹ پہ تھا تب سے حریت سے ملنا شروع کیا تاکہ آگے کی پلان کریں اور بھارت کی اس ٹائم کمزور ستھی تھی تیروریزم کے کارن تو بھارت یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک اور فرنٹ کھول دیں پنجاب میں استطعی خراب تھی ہر جگہ ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا اتھل پتھل ہو گئی اور پاکستان ہم کو کس طرح سے اپنے شکنجے سے چھوڑے گا تو مضبوری کے کارن ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں میں کسی سرکار کو دوشن دینا چاہتا پر واسطوکتہ بتا رہا ہوں اس کا پاکستان کنسسٹینٹلی فائدہ اٹھاتی رہی کہ تب جا کے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایشو ہم بائلیٹریلی ڈسکس کریں گے اور ہم مان گے کہ ہاں ایجنڈا ایٹم بھی آج ہے اس سے پہلے تو نہیں تھا تو انہیں جیسے امریکہ سے وہ ہفتہ وصول کرتا ہے ہر روج پیسے اور آرومنٹس لیتا ہے اسی طرح ہم کو یہ بلیک میل دھمکا کے تروریزم کے ذریعے کشمیر کا ایشو بنایا ہو چلی ایک پریک لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم چرچہ کو آگے جاری رکھیں گے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ارے سنتو مجھے کے سنانا چاہتے ہو جو سناؤ میری سوطن کو اس کو ارے وہ ہی تمہارا موبائل پون جسے سوہ شام دن راج چپ کے رہتے تھے اور کہتے تھے کسان کال سنٹر سے باتیں ہو رہی ہیں اچھا یہ بات ہے ہاں کیوں کیا ہوا اب بات نہیں ہوتی کیا اب تو جھٹ سے بات ہو جاتی ہے ایسا کیا ہاں اب تو زیادہ لائنیں اور خاص تکنیک کے کارن کھیتی کے ماہروں سے ترنت بات ہو جاتی ہے اور اگر کبھی لائن ویست ہو تو اپنی سمسیا فون پر ریکوڈ کر آ دو وہاں سے فون آ جاتا ہے اور سمسیا کی ہلکا میسیج بھی آ جاتا ہے یہ دیکھو آ گیا ارے باپ اس کا مطلب انتظار کی گھڑیاں بختم ہاں تب ہی میں سوچوں کہ آج کل مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے کرشی سمبندھی سمسیاوں کا اپنی بھاشا میں ترنت حل پانے کے لیے پورے بھارت میں کسی بھی فون سے ہیلپ لائن نمبر پر سمپر کریں کسانوں کا دوست کسان کال سینٹر مہاتمہ گاندی نرے گاں میں روزگار کے لیے آوے دن کس کو پنچایت کو گاؤں میں کام کروانے کی ذمہ داری کس کی پنچایت کی گاؤں میں کہاں کام ہوگا کیا کام ہوگا یہ تئے کون کرے گا گرام سبھا سوشل آڈٹ کی ذمہ داری کس کی گرام سبھا میں ہوں اس گاؤں کی سرپنچ روزگار گارنٹی سے جھوڑی پنچایت اور گرام سبھا کی ذمہ داریوں کو میں نے ٹھیک سے سمجھا رہے اور آپ نے انترارکوات پھر سے آپ کا سوگت اس کا ایک کرم میں ہم چرچہ کر رہے ہیں بھارت پاکستان رسینک دراشت کے اوپر یعنی حال میں جسے یک دراشت نے ایک بڑا ہی کڑا جواب دیا پاکستان کو کہ کشمیر واملے میں کوئی ہزتک شیپو نہیں کر سکتا ہے اور بھارت کی ویدیش نیتی کیا رہی ہے اس بارے میں ہم چرچہ کر رہے ہیں راشت صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو سب لوگ کے جواب سنے اور آپ کہتے ہیں کہ پروہوکاری طریقے سے پردھان منترین نے اٹھایا یہاں تو صاحب کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے وارتہ کرنے کو تیار ہیں لیکن وہ وارتہ جو ہے نیو یورک ہو کر کے نہیں وہ راستہ آتا ہے وہ راستہ جو ہے اس سیدھا سیدھا ہم دونوں کے بیچ کا ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح جواب دیا گیا ہے اس میں آپ کیا کمی پاتے ہیں دیکھئے یہ بات تو لگاتار ہم کہتے رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن حالات ایسے پیدا ہونے چاہیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ سرحت پہ آپ بم پھوڑتے رہے ہیں اور باتچیت کی بات کرتے ہیں لیکن آج کی سرکار کی فورن پالیسی کو آپ ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجے دو نمائندے سرکار کے بیٹھے ہیں میں سرکار نہیں ہوں سرکار کے نمائندے نہیں سرکار کے پکش میں بیٹھے ہیں دیکھئے بھارت کے پکش میں ہم ہیں ہم بھارت راسی صاحب ہم بھارت کے پکش میں ہیں دونوں کے آپ نے گفتگو سنی اور کتنی کنٹر ڈکٹی سٹیٹمنٹ ہے ایک نمائندے کا کہنا ہے کہ جو پالیسی آپ کی تھی ہماری وہی ہے دوسرے کا کہنا ہے کہ نہیں وہ پالیسی نہیں ہماری یہی میرا کہنا ہے کہ سرکار کنفیوزد ہے اس کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے علیدہ علیدہ بات ہے پردان منطری کو کیا کہنا نہیں چاہیے تھا جب پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے کہا کہ کشمیر کے اندر رائے شماری ہونی چاہیے پلیوی سائٹ ہونا چاہیے کیا پردان منطری کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ ہر چھ سال کے بعد رائے شماری ہوتی تو ہے کشمیر میں اپنی مرضی کی سرکار چنی تو جاتی ہے یہی بات جو نہرو جی کی بات کی تو بہت بڑا بلنڈر ہوا اسم ہے اور یہ بات تو نٹورزنگ آپ کی پارٹی کے ہی رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نے پڑھا One Life is Not Enough کہ ہونا بھی چاہیے تھا اگر آپ نے ریفر کیا بھی ماؤنٹ بیٹن کے دواب میں آپ نے کر دیا تو آپ چیپٹر سکس کے تحت آپ نے کیا سیون کے تحت وہاں آپ نے اس کو حملہ ور ایگرسر نہیں مانا آپ نے ویواد مان لیا اتحاس کا اتنا پرانا پنہ کیوں پلٹتے ہیں آج کی بات کیجئے کہ آج پردان منتری نے یونائٹی نیشنز میں کیوں نہیں کہا کہ ہر چھ سال کے بعد رائشماری ہو رہی ہے ہر پانچ سال کے بعد ہندوستان کی سرکار بنتی ہے تو کشمیر کے لوگوں کی مرضی سے بنتی ہے اس میں کہیں بھی پلیبیسائیڈ شبد کا اپیوگ کہیں بھی نہیں کیا ہے یون کے کسی بھی ریزولیشن میں پلیبیسائیڈ شبد کا پاکستان کے پرائی منیسٹر نے کاشا دی پاکستان کے پرائی منیسٹر بھلے جو مرجی کہے میں کہہ رہا ہوں آپ یون ریزولیشن دیکھ لیجیے انیس سو اڈتالیس کا اس میں پلیبیسائیڈ کا شبد کا اپیوگ ہی نہیں ہے لیکن ہمیں بھارت کا لگاتا کہنا ہے سرطاج عزیز نے چٹھے لکھی ہے بھئیہ سرطاج عزیز کچھ بھی لکھ سکتا ہے ہم اس سے بندین نہیں ہیں ششادری جی آپ یہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا ریزولیشن میں نہیں آپ جواب تو دیتے ہیں دیکھیں جواب جو دینا ہے سرحد پہ پاکستان کی سینہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اس کا جواب ہم دے رہے ہیں اور اس کا اتنا کڑا جواب دیا ابھی تک پہلے کبھی آپ کی سرکار نے نہیں دیا اتنا کڑا جواب دیا کہ پاکستان پورے دنیا بر میں گھومتے پھیر رہا ہے کہ اس کا کوئی ہمیں ریزولو کریے وہ مو چھپا کے بھاگ رہا ہے اور یہاں تک یہ ہوا ہے کہ پہلی بار پہلی بار اس سرکار نے انہی پالیسی کے تحت ایک ایسا کام کیا ہے کہ پاکستان کو ٹوٹلی آئیسولیٹ کیا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا جو کبھی ہوا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے جہاں تک دوی پکشے وارتہ کی بات جو آپ نے بنایا تھا بہت بنیادی سوال ہے یہ سرکار اس دوی پکشے وارتہ کو جس اسطر پر لے جانا چاہتی ہو صرف ٹیرریجم کے سوال پر اور بورڈر پر سیج فائر کے سوال پر وائلیشن کے سوال پر کاسمیر کسی بھی حالت میں دوی پکشے وارتہ کا بے مرض نہیں رہا ہے بھارت کے پارلیمنٹ نے پاکستان اوکپائیڈ کاسمیر کو باپس لانے کا انانیمس ریجولیشن پاس کیا ہے یہ کرم کانڈ نہیں ہے اور دیکھئے اور یہ بھی دیکھئے کہ پہلی بار پہلی بار جب ہو رہا ہے تو کہیں بھارت کا ہاتھ ہے میں یہ نہیں کہا سکتا ہے لیکن پیو کے میں پاکستان کے خلاف دیمونسٹریشن ہونا یہ پہلی گھٹنا ہے پاکستان کو وہی ٹیسٹ دیا جا رہا ہے جو ٹیسٹ پاکستان بھارت کو دینا چاہتا تھا ایک دوسری بات کہ پاکستان ٹیریجم کا جو ایکسپورٹ بھارت میں کرتا تھا اور بورڈر پر جو وائلیشن کرتا تھا دونوں کا جواب کس روپے ملا دیکھئے پہلے دن جب گریم منتری راجنہ سنگھ نے بتایا کہ بورڈر سیکریٹی فورس نے پندرہ اہاں کے جوان مارے گئے 32 لوگ گھائل ہوئے اور درجنوں سیویلینز حطاحت ہوئے جب یہ حصتی آئی اللہ گاتار جب بی ایس ایف کو کہا گیا کہ آپ ایٹ کا جواب پتھر سے دو بھارت کا گریم منتری کہ رہا ہے ایٹ کا جواب پتھر سے دو بھارت کا پدھان منتری کہ رہے تھے کہ دو دینوں کے اندر سب ٹھیک ہو جائے گا کیا ٹھیک نہیں ہوا لیکن آج مجھے ایک چیز اچھا لگ رہا ہے کل تک کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی کو آر ایس ایس کو کہتی تھے جنگویسٹ ہیں یہ تو ہمیشہ پاکستان سے ہیردھ چاہتے ہیں آج ان کی بھاسہ وہی ہے وہی چاہتی ہے آج ان کی بھاسہ وہ ہے ان کا وش چلے تو آج بھارت ہیردھ کر دے ایک بات اور اس میں ایک انتی بات کہوں گا دیکھیں پاکستان ایک گر جمعہدار راجج ہے جدی اس گر جمعہدار راجج کو ہینڈل کرنے کا طریقہ اور دوسرے گر جمعہدار بھی ہے اور فیلڈ اسٹیٹ بھی ہے اس لئے اس کو ہینڈل کرنے کے طریقے میں تھوڑی سمیدھن سلسکہ ایک چیز ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا نئی سرکار آپ جو باروار پیو کی بات کہہ رہے ہیں کہ واپس لانے کا جو ہے سنسدی پرستاؤ ہے نئی سرکار اسے پہل کرے گی کچھ کیا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں سمیچ چاہیے اور دیر اور سویر بھارت کا سمیدھان بھی بھارت کا نقشہ بتاتا ہے اور جو پیوکے میں کہہ رہے ہیں کہ پردرشن ہوا سب ہوا تو کیا مانا جائے ہم کتنے مضبوط ہو گئے ہمارے ویدیش نیتی اور کتنی پرپاوکاری ہو گئی ہے دیکھیں وہ بڑی فیمس فریز ہے کہ ہمت ہے مردہ مدد ہے خدا تو اگر اب ہم نے ہمت کرنے شروع کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موڈی جی نے انٹرنیشنلی بھی ایک چھوی بنائی ہے اور اس چھوی کا اثر بھی پڑ رہا ہے جو یو این نے کہا کہ ہم نہیں اس میں دخل دیں گے وہ اس چھوی کا اثر ہے امریکہ نے کچھ نہیں کہا ورنہ امریکہ اچھل کے ہر بار کچھ نہ کچھ کہہ دیتا تھا تو یہ تو ضرور ماننا پڑے گا کہ موڈی جی کے آنے سے فرق تو ضرور پڑا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کا نقشہ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہوگا کبھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا پر ہم کمزور نہ پڑیں کیونکہ اس ٹائم پہ پاکستان کے ارادے نیک نہیں ہیں آج مشرف پہلے بھی نیک نہیں تھے پہلے نیک نہیں تھے پر اب جو ہے وہ دوبارہ اسی اور نبے کی ستھیلانا چاہتا ہے کیونکہ افغانستان میں وہ سوچ رہا ہے کہ وہ قبضے میں ہونے والا ہے ہمارے اب کشمیر جیسے میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ دسمبر کے آس پاس کشمیر معاملہ اور اچھ لے گا اب کشمیر کو وہ اچھالنا زیادہ چاہتے ہیں ٹیررریزم کے تھو جیسے مشرف نے ایک انٹرویو میں کل ہی کہا ہے کہ ہم ٹیرریزم کروائیں گے کشمیر میں دیا اور جہاں تک آپ کا آپ کا میپ کا سوال ہے میں تھوڑا ایڈ کر دوں بھارت کا جو افیشل نقشہ ہے افیشل میپ آف انڈیا جو پرکشت ہوا ہے اس میں پاک آکوپیٹ کشمیر بھارت کا ہی حصہ دکھایا گیا ہے اور وہ ہی ہمارا سٹینڈ ہے چلی بہت اچھی بات یہ ہے لیکن اس کو وہی ہے کہ اس کو حقیقت وہ بن جائے تب ہی وہ مانا جائے گا تو اس کا قبضہ ہے اور جو اس کو آزاد کشمیر کہتا ہے پاکستان اس کے پردھان منطرے کے حالت یہ ہے کہ کوئی بھی انسپیکٹر آ کر اس کو پکڑ کر کے پیٹتا ہے یہ اسکتی ہے وہاں پہ چلی ہم چرچہ سواپت کرنے راستید علوی صاحب راکیش سنہا جی ششادری چاری جی اور آجیب ڈیوگرہ صاحب کا بہت دھنیواد چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو یہ ایک بات پر کافی حد تک سہمتی بن رہے کہ یہ ایک پروہکاری ویدیش نیتی ہے جس سے کی راشید علوی صاحب سہمت نہیں ہے لیکن ایک بات صحیح ہے کہ جو کشمیر ہے وہ بھارت کا اٹو ٹرنگ ہے یہ ہمارا سمبیدھان کہتا ہے سنسدیہ پرستاؤ کہتا ہے اور نشیط روپ سے مانا جانا چاہیے کہ بھارت سرکار اسی پہ آگے کام کرتی رہے گی آپ کے پاس اگر کوئی سجھاؤ یا پرتکریہ ہوں تمہیں بھیجیں as.ddnews.gmail.com اور ہمارا پتہ ہے آمنے سامنے کمرہ سنگتیاں پاس 11 ٹاور بی دوڑ درشن بھابن کوپر نکس مار نئی دینلی ایک ایک شونی 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 نمسکر موسیقی